موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا مذبان فرید رئیز اور ناظرین آج ہمارے درمیان موجود سینئر سیاستدان ہیں آج کل ایک بار پھر ڈیمانڈ میں ہیں قومی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب اسلام علیکم راجہ صاحب اور خوش آمدید با علیکم اسلام جناب بڑی مہربانی فرید صاحب اگر میں معافی چاہتا ہوں تعرف آپ اس طرح قرار ہیں جیسے پچھلے دنوں لوگ مجھے بھول گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ڈیمانڈ میں اللہ کے فضل سے راجہ ریاض میچہ ڈیمانڈ میں رہا ہے بیشب بیشبی ویسے ہی بس فرید صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے آئے 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 ڈیمانڈ کبھی باڑ جاتی ہے کدھی کم ہو جاتی ہے اسی لیے میں نے کہا آج کے لئے ایک بار پھر ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ تو آپ کی کبھی کم ہی نہیں ہوئی فرید صاحب جو دوست میرے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ راجہ تمہیں کونسی پارٹی ٹکٹ دے گی وہی آپ مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب کیا بات ہے چٹے چونسے کے بعد اگر پاکستان میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے تو وہ راجہ ریاض ہے آپ کے بستقبل کے حوالے سے ہم بھی فکر مند رہے ہیں آپ سے اکثر بیشتر اسی پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ کونسی پارٹی جوائن کریں گے کونسی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی نہیں آپ تو کیا کہتے ہیں کہ ساری راہیں کھلی ہیں بلکہ ساری باہیں مجھے پکڑنے کے لیے بڑی ہوئی ہیں کیا کہنے میں آپ کو بتاؤں فرید صاحب کہ یہ پچھلے دنوں جب میں نے وزیر آدم کے ساتھ ملاقات کی ہے شباز شریف صاحب ہاں جی وہی ہیں وزیر آدم میں کب کہہ رہا ہوں کہ چاچا نہ تو وزیر آدم یہ سب کو پتہ ہے شباز شریف صاحب وزیر آدم آپ سادہ وزیر آدم صاحب کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وزیر آدم صاحب نے مجھے دو تین دفعہ پوچھا ہے کہ راجہ صاحب نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے پھر آپ کی طرف سے ہاں آئی ہے نا اچھو ہاں فرید صاحب بلکہ نون لیگ کو بار بار دوراتے رہے ہیں میرے سامنے ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ راجہ صاحب سالن میں زیادہ نون کی ضرورت تو نہیں ہے راجہ صاحب نون نہیں نون یار ملاقات میری ہوئی ہے یا تمہاری ہوئی ہے مجھے بھی پتہ ہے سالن میں لون ہی آئی مین نمک ہی ڈالتے ہیں لون کہتے ہیں مگر وزیر آدم صاحب بار بار لون کو لون کہہ رہے تھے بلکہ ٹکٹ کا بھی مجھے اشارہ دیتے رہے ہیں ایسے ہی مجھے کہنے لگے کہ کبھی آپ نے ریلوے کی ٹکٹ لے کے سفر کیا ہے سفر آپ نے کیا جواب لیا؟ میں نے کہا آنجوانی میں میں نے ریلوے کا سفر کیا ہوا ہے پھر کہنے لگ گئے کہ دیکھے راجہ صاحب یاد کریں ذرا جب سین میں جاتے تھے تو کس طرح ٹکٹ نکالا کرتے تھے پھر مجھے کہتے ہیں کہ راجہ صاحب لوگ بڑے پریشان ہیں بھائی جاز کی ٹکٹ بہت مہنگی ہوگی پھر کہنے لگے کہ راجہ صاحب سبح سہر ضرور کیا کرے پا میں پارک میں ٹکٹ لینی پڑے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اب نون لیگ کی ٹکٹ پکی ہے ہاں جی انہوں نے ہی پکا کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہتے ہیں آپ اس جگہ سے شاپنگ کیا کریں جو شاپنگ مال والے عمرے کی ٹکٹ بھی نکال دیں راجہ صاحب جب نون کی ٹکٹ آپ کی پکی ہو گئی تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ فرید صاحب پیپلز پارٹی تو میرے خون میں شامل ہے میں نے تو جب بھی خون ٹیسٹ کر آیا ہے ریزلٹ بی پوزیٹیو ہی آیا ہے راجہ صاحب بی پوزیٹیو کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ آپ پڑے لکھے آدمیاں بی فار بلاول یہ بھٹو اور بی پوزیٹیو ایسے بھی مجھے اشارہ کیا گیا ہے کہ بی پوزیٹیو چونکہ پیپلز پارٹی میری پہلی محبت اور پہلی محبت کیسے بھولی جا سکتی ہے؟ مگر جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی دعا آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ جی بالکل وہ میری آخری محبت ہے جانگیر ترین آخری محبت ہے؟ اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آخری محبت کو بھی آن کرنا پڑتا ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہم دونوں جو ہیں ہم میں چولی دامن کا ساتھ ہے اگر وہ چولی ہیں تو میں دامن ہوں اگر وہ دامن ہے تو میں چولی ہوں یعنی میں اور جانگیر ترین صاحب اسی طرح اکمیک ہیں جیسے ٹکن اور مار کر ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ جیسے فریج اور اس کا دروازہ ہوتا ہے چونکہ دروازہ نہ ہو تو فریج کی کولنگ ہی نہیں ہو سکتی تو اس لیے ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ راہیں کھلی ہیں ہر طرف کی اور باہیں بڑی ہوئی ہیں ہر طرف سے یعنی اب تو چوئیس آپ کے پاس ہے کہ آپ کدھر جائیں گے دیکھیں چوئیس تو عوام کی ہوتی ہے میری عوام کی جو ڈیمانڈ ہوگی میں وہی فیصلہ کروں گا عوام تو بیچاری بہت پریشان ہے راجہ صاحب مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہر امین اے کو جو ہے پچاس پچاس کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ملا ہے عوام کیلئی کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھیں پچاس کروڑ روپے کیا ہوتا ہے یہ تو اونٹ کے موں میں زیرہ ہی ہوتا ہے پچاس کروڑ کچھ بھی نہیں آپ کی نظر بھی بلکہ زیرہ بھی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے یہ تو اونٹ کے موں میں کلونجی ہے کچھ خدا کا خوف کرے راجہ صاحب پچاس کروڑ روپے ہے عوام جیمانگائی تو دیکھیں کتنی ہو گئی ہے برفالہ گولہ تیس روپے کا ہو گیا ہوئی ہے اور ذرا صاحب اگر فرمیش کرے کہ رنگ ذرا زیادہ ڈالتا تو وہ چالیس مانگ لیتا ہے تو جہاں پر برفالہ گولہ ہی چالیس روپے کا ہو گیا وہاں پچاس کروڑ کا پتا چلتا ہے راجہ صاحب خدا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ کا کچھ نہیں بنتا تو عوام کا کیا بنتا ہوگا جو گریب لوگ ہیں آپ کے دور میں عوام کتنی پریشان ہے دیکھیں ذرا عوام کا کیا حال ہو گیا ہے مجھے بھی ڈال لیں میں بھی عوام ہوں یہ دیکھیں ہمارے دور میں یہ عال ہو گیا ہے تو پہلے کون سے دور میں آپ فواد خان لگتے تھے ویسے راجہ صاحب آپ نے حکومت کو مشورہ بھی دیا ہے کہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے ہاں جی فرید صاحب عوام کو ریلیف دینا تو حکومت کا کام ہے اب حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں عوام واقعی بڑی پریشان ہے ایمان سے میں ابھی جب نکلا ہوں اپنے گھر سے آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے تو عوام تو اتنی دکھیہ گلی میں مجھے ایک بندہ مل گیا کہتا ہے راجہ صاحب تو اڈی پر جائی دو ہفتے ہو گھنے لڑکے پیکے گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں راجہ صاحب جس کی بیوی نراز ہو کے دو ہفتوں سے گھر گئی ہے اس کو حکومت کیسا ریلیف دیں دیکھیں فرید صاحب دانشور لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے تو حکومت ریاست کی ہوئی ہوتی ہے تو میرا مطلب ہے گرے لول رائی جگڑوں میں تو پھر ماں ہی آگے بڑھ کے تو صلاح صفائی کراتی ہے راجہ صاحب سنائے آپ کو پی ٹی آئی کے منعرف ارحاقین سے ملاقات کا ٹاس بھی ملائے آن جی ان کو پتا ہے نا کہ راجہ جدر بھی چلا جائے گا کسی نے پھر نائنی کرنی آن جی میں تو چونکہ کسی کے ساتھ بھی لڑتا جگڑتا ہی نہیں ہوں سب سے پیار ہی کرتا ہوں میرے تو جو پوشٹر پاڑ کے بارلے ملکوں میں بھی دوڑ جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں تو میں گلے لگا لے اس لیے سب کو پتا ہے کہ راجہ جہاں بھی چلا گیا جتنا مردی کو نراز بندہ ہو راجہ نے اس کو گوٹ سے پکڑ کے واپس لے آنا ہے راجہ صاحب ایسی کونسی گیدر سنگی ہے آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں کہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے راجہ صاحب مجھے بھی گوٹ سے پکڑ کر لے آئیں گے میں تمہیں سنگلی سے پکڑ کر لائیں گے اگر آپ اڈی دالیں دے راجہ صاحب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں فرید صاحب پی ٹی آئی تو پارا ہو چکی ہے پارا کیا مطلب جی اس طرح تھرما میٹر ٹوٹے تو اس میں سے پارا نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اٹھا ہی نہیں سکتے پی ٹی آئی اس وقت بلکل پارا ہوئی ہوئی ہے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں جتنے مرضی عظامات لگا لیں انہیں جو کیا ہے وہ سارا انہی کا کیا درہا ان کے سامنے آ گیا ہے اب لوگوں نے تو پی ٹی آئی کا بائیکارٹ کار دیا ہے نہیں راجہ صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ بائیکارٹ کر دیا ہے اب بھی پارٹی مقبولیت ہے عوام میں پذیرائی ہے ابھی بھی اس میں یہ صرف شوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنی جوٹی پوشٹیں لگا لگا کے ساری پوشٹیں بھی ان کی جوٹی ہیں دیکھیں نا آئی جی پنجاب نے سارا کچھ بتایا ہے کہ یہ پوشٹ بھی انہوں نے پرانی لگائی ہوئی ہے یہ پوشٹ بھی انہوں نے پرانی لگائی ہوئی ہے پرانی پوشٹوں کو نئے واقعات کے ساتھ جوڑ کے تو یہ شور مچا رہے ہیں اور صرف شوشل میڈیا پہ حالا لالا کی ہوئی ہے ان کے اپنے بھی آنی نہیں مل رہے کوشٹر پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے جنہوں نے جلاو گراو کیا ہے ان کا پیٹی آئی کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اب کل کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ریجر گرفتار کرے گی تو پھر عوام کا ریاکشن فوجی امارتوں کے اوپر ہی نکلے گا کبھی کہتے ہیں وہ ہمارے بندے نہیں ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے بندے ہیں عمران خان صاحب نے خود پیٹی آئی اپنی ختمکار لی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے گوگے کے سامنے آپ دالچاول کی پراہت رکھتے ہیں تو یہ خود ختمکار لیتا ہے لیکن راجہ صاحب خان صاحب کہتے ہیں آج الیکشن کروائیں پیٹی آئی آج کامیاب ہو جائے گی اور یہ بھی ایسے ہی ان کی بیانبازی ہے فرید صاحب ابھی تو لوگوں میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے چونکہ زمان پارک میں انہوں نے جو کیا سرکاری ملازمین کے ساتھ ہماری پنجاب کی پولیس کے کئی بندے زخمی کی ہیں سرکاری گاڑیاں سار دی ہیں ابھی تو لوگوں کے اپنے دیل سار رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ تو نیازی صاحب کی بیانبازی ہے نا کہ آج الیکشن کرائیں ہم جیت جائیں گے اس طرح کا باکسر گلابز پہنتے ہوئے موں میں بیڑ فیٹ کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے پندرہ منٹ لگا دیتا ہے اور مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ڈیڑھ منٹ کے بعد لمحہ پی آ ہوتا ہے دیکھے نا یہ کس طرح بڑھ کے مارتے تھے نیازی صاحب کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا میں ان کی طرف دیکھنا پساند نہیں کرتا اب خود ترلے لے رہے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ مذاکرات کرا دیں مگر نوہ آشریف صاحب نے چٹا جواب دے دیا کہ آپ مذاکرات کے دروازے باندھو چکے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے موڈیاں نکیا کہ پچھلا دروازہ بھی باندھ کرو کہ درے پچھو نہ آ جائے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پشت آئے کیا نیازی جب چڑے چوک گئے پیٹھی آئی ناظرین یہاں پر بھگت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ماجی آج کیا پکا رہی ہیں آپ آج کیا پکا رہی ہیں کلیاں پچھے کول گو گا بیٹھا اللہ تو انہوں نے دو افتے ہو اینے تھے چونک چایاں تے چھے ایاری میرے اللہ روٹی کھا گیا اللہ روٹی کھا رائے ہے مہدی آپ بندہ رابدہ جنابی چھکر کرے ہو نائی کاٹے رابی رابے سلام آمار جی والیکم اسلام آگئے ہو آئیے آمار جی آبے خوزرہ رابدی کی مہربانی ہوئیے جون چوی رابنے تھنڈے سی چلا جیتے وینا جون چیتے ہم داندہ ہی میرا آمہ شنطالی ٹامپڑے چڑھو گیا بڑی رابدی میرے پانے آمہ کہاں جا رہی ہیں آپ ہمارے پاس بیٹھئے کچھ آپ سے سیکھنے کو ہمیں مل جاتا ہے اتر میں پہلے تھکی آئی گلناتے بڑیاں دیل چہن دیانے تو آڈے نال کرے نالیاں پھر میں کئی نیاں تسھی اپنا کام کر دے اوپے سنا دیئے ٹھیک ہے ٹھیک تھاک مار جی آپ سنائیں آہ شکرے لادہ ماندہ کی آلی ٹھیک ہے مار جی وہ بھی پتر کا لیا کر گوتوال چاڑ جاندے بھی اچھا مار جی آہ کڑیاں اچھا جی کہہ دین دیا نے سون دیا نہیں آہ اچھے بہن آئے جی جی مار جی آہ میں پہ یہاں دی ساں جی جنہی منگائی ہو گئی یہ آہ کڑوں پیل تارے جاں دینے بجلی دے آہ ایسی آنیاں آتاں لوکانوں پہ آگئی آنے آہ تے گرمی ان لوکانوں پہ برداست نہیں ہوتی صحیح تو ایسی جلاتی ہیں تو پھر بیل برداست نہیں ہوتا آہ گرمی لگے تو پیت نکلاتی ہے آہ بیل میں اکھے تو ساں نکل جاتی ہے آہ آہ ہاں آہ احمد آہ 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 کہا کے تو سو جاتے تھے تھنڈی واہ رب دی چلن رہی ہے اس کی نعمتوں کو ہم نے مشہول کرنا ہی چھوڑ دی مشنوعی نعمتاں بنا لیاں نے مشنوعی تفریسے تر آئیے اممہ باق بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی آداد بھی بدل لیاں بلکل ہی نہیں ان لوگ کا نیاں آتا رہیاں اب میں ان گئی ہیں نا چھبچی لین تو میں نے نصرین کے دروازے کے آگے جا کے پوچھا ہے کتے جے نصرین تو بالو دیاں دینے کے امی گئی ہے درجی کے پاس نکے نکے بال چھٹکے درجیہ لگئی ہے میں کیا کی کرنے گئی ہے درجی کے پاس کہتے ہیں کہ ابو کی چھٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا تو وہ درجی سے لگوانے گئی ہے چھٹ کا بٹن درجی سے اممہ اب ایک ہو ناظرہ میں حران ہو گئی میں کیا کیا کہہ رہے ہو پتر خود نہیں بٹن لگایا اس نے کہتے ہیں نہیں جی خود ہی گئی ہیں میں ادھر درجی کے پاس انہیں چہر نو آگئی یہ واپس تھے میں کیا نہیں کدھر گئی ہے کہتے ہیں ہمہ درجی کے پاس گئی تھی اس کی دکان بند ہے میں کیا کی کرن گئی ہے اگو نامراد جگتاں کار دیاں تھا گجرے لالین گئی سے کہیں دیئے درجی کو لمح کی انڈائے یہ بٹن ٹوٹ گیا تھا آپ کے منڈے دماد کا تو وہ لگوانے گئی تھے تو اس وقت میں حران ہی ہو گئی آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سوئیتہ گئی نہیں بڑی حرانکی کی بات ہے گھر میں سوئیتہ گئی نہیں میں تھی آپ ایترہ ہی حران ہوئی میں کیا کر یہ پتر سوئیتہ گانی تیرے کو تو کار پریچ رہی نہیں ہے ماشاء اللہ تی نو رب نے بال دی تیرے کھامن دی تیرہ بچے تمہارے سکول جاتے ہیں بچے تو ہر دوسرے دن کبھی بٹن تروڑ دیتے ہیں کبھی چگہ پاڑ لیتے ہیں کہ سوئیتہ گئن تمہارے پاس آن دی اماں میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا بچے پڑھائی میں ہی لگی رہی ہوں آئے 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 میں کیا پڑھائی میں جو لگا رہے وہ کار کے کام بھول جاتا ہے جل کو ٹھیک کا آپ نے اماں میں کیا شدینے اس طرح کے کام بچیوں کو سیکھنے چاہیے بچے پڑھائی میں جو لگا رہی ہوں پتر آہون بیک ناں نیرا پیڑی کا ہی جانجے ہاں لگا رہی ہاں ہار بندہ پیڑا 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 ملک پیڑا دور پیڑا چیجیاں پیڑیاں لوگ کی پیڑے پھر چنگا بھی یہ سارا کوچھ لبوتے سہی چنگا اپنے اندر اندائے بہت اچھا اپنا اندر انہیں بھولنا تے بربار تے پیر آئی جے سارا ہممہ آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ پڑھائی لکھائی کر لو پڑھ لو ڈگری آسل کر لو ان کاموں سے ہمارا کوئی لیں دیں آمہ کیا نسرین پتر جو آج کل کہتے ہیں نا سارے دودھ خالص نہیں مکھن خالص نہیں کیا میں کیا مکار مکھن نہیں رکھ دی اندیسہ ساری زندگی خالص ہی کھایا ہے اس کا دیسیگی بھی خالص خود ہی بنایا ہے تو نے پھردے بھی دیئے نا پوٹر اللہ ہی ٹوری پھیڑتا ہے راب بھی راب بھی وہ دیکھ کو نہیں دعا مگنی چاہیے دیئے مگر ہی لاکر ہوتیوں وسیلہ بان جائے تیجے ہل نائی نائی تے بھر بیٹھے رہو کار تے سار دیکھو دے رہو نکے نکے کام سارے خود کرتے تھے میں کہتے ہیں انہوں پٹن لانا نہیں ہوں جا میں تھے موٹے وہاں دی منجی بھی ان جھڑ دی انہوں ہاں پوٹر نوار نل میں پھلنگ پھو ان جھڑ دی شاہاں میں کہ یہ تو گھر بھی ہم لوگ کام کرتے تھے سارے آپ لوگوں کو اب یہ کام بھی نہیں آتے کرنے کہتی ہے باش امہ نہیں جو سکھیا کہ میں کیا ہونسیکل ہے ہونکیڑا تو تکاہ بیٹھی بندے اپنے نو کاؤ تے نو کسی ایسی جناح نہیں دے متھے لاوے جڑی تے نو سکھاوے ایسے امہ آپ سے سیکھیں گی تو وہ اپنی نسلوں کا بڑا کچھ بھلا کر سکتے اوہ پوٹروں نجر کام نیکار اوہ اوہ اٹھارہ ہی پوٹر جی ایٹھ دی اوہ 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 بچیوں کو چاہیئے کہ اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے کچھ ہی لاوی کیا اب سب کام تو باہر سے ہی کروا لیتے ہیں بلکہ اب تو بنی بنائی ریڈی میڈ چیزیں گھر آ جاتی ہیں اور گھر کے کام کے لیے ساری مشینیں موجود ہیں تو خود تو کچھ بھی نہیں کرنا اوہ 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 شکریہ چیزیں جو گھر کی ضرورت ہوتی ہیں مرزنسی اب بٹن ٹوٹ گیا ہے جو بٹن نے پوچھنا تو نہیں نہ کہ میں ٹوٹ جاؤں باہ جی اوہ 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 ابھی جاندے ہیں بچے یہ زد کر کے جہید میں سلائی مشین تو لے لیتی ہیں ان سے کوئی کام نہیں لیتی پوٹر ماما شکھاندیاں ہی نہیں انہاں ماما چاہید ہے کہ تین آلو اتنے جو کا کار چھوڑیں کہ اپنے بچوں کا اپنے کامد کا تو خیال راکھیں میرے صاحب نا تو یہ تھے باتیاں زندگی گزار رہے جی جرمنی ہوتے ہیں تو تاڑے بچے نے تاڑے اول ڈوم چاہتا ہوں پچھے چاڑنا چی اول ڈوم چاہتا ہوں جو تھے بزرگ نہیں رہے ہیں وہ تھے کاربان اینے ماں جی بزرگان وہ دے بچے گا کھدے اچھا پہنے کھانا مل جاندہ ہے پیسے مل جاندہ نہیں وہ ترکی کرنا ہے اس کھان پیننوں جتے اولاد ہی کھول کوئی دے ماں پیاں دا تے اولادنوں وہ ایک کئی تے کھلے جا جھنڈا ہوں دے تے نپار جھنڈا ہے بالا نوں وہ ایک کئی ہائے 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 آہ نہیں تے کھان پین تے بجا رہا ہے چھویں بے کھدے ماں جی آج کیا پکا رہے ہیں آپ آج کیا پکا رہے ہیں کھلیاں پچھیں کھول گو گا بہتھا ہے چاں پھڑوں گا اب ہاں تے چھویں تے چھووں گو گو چاںک چھو میرا خشاندہ سویں آگے کنی گھر کا آگے کہیں دے ماں جی کی پکائے کل تے میں گو چھے چکیا میں ہاں فرش پکائے کہ دے دے ساؤں رہا ہوتریا میں کہ تمہاری بیوی نہیں کھانا پکاتی کہنے نہیں وہ کہتی اب جار سے لے آو اے آج کل بچ کھاؤں جائنے بھی جنانی آنو پیجنا آتا پاچھے روٹی ہانڈی بجاروں کھانا بری بات سمجھے جاتی تھی پرانے لوگ کہتے تھے کہ بجاروں روٹی پیڑے لوگ کھانے دے جنانو اکلمات کوئی نہیں ہوندی ہونے تے ہارچہ ہی بچار دی صحیح بات اسی تے کرائیں چی اچار پائے ہوندے سان لسیاں کاری ریڑکیاں ہوندیاں سان مکھن کار پائے ہونے کچھے لے نہیں روٹی پکی تے کامد بھی سبر شکر کار کے کار مکھن چار نالی روٹی کھا چھا دیا ہون تے ہار بندہ جیڑا ایک دوچے نوں سہی کرن دی بجائے کوتنوں ہی گالاں کھن دی جان بیلکل جی ہاں مان جی انہوں نے بھی مکھن کڑ دے ہو مکھن تے نہیں کٹ دی جیڑا اے ہو جی ہاں گلاں کڑ دے ہو انہوں میں لے چھو کٹ نہیں ہاں ناظرین یہاں پر بھگت ہوا ہے ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ روئیے ڈاکٹر سمان انور صاحب نے جو ہیلتھ سکریننگ شروع کی ہے یہ دو لاکھ تقریباً جو اہلکار ہیں ان میں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار کی ہو چکی ہے جس میں ہیپاٹیٹس بلیڈ پریشر اور شوگر جنہیں خاموش قاتل کا جاتا ہے جن بیماریوں کو وہ ان میں اکثر پائی جاتا ہے اچھے جی ہمارے پاکستان کے جو جتنے بھی سرکاری میک میں ہیں نا ان کی کار کردگی کے مطلق رونا ہمیں شہی رویا جا رہا ہے شروع سے ہی ہم یہی سنتے آئے ہیں کوئی بھی میکمہ ہمیں ایسا نیر نہیں آتا جس سے لوگ خوش ہوں اور بہت سی خامیاں ہیں بھی خاص طور پر جو پولیس کا میکمہ ہے جس سے عوام کا بہت زیادہ تعلق رہتا ہے اور وہ چکے ڈاڈا میکمہ بھی ہے اس لیے اس کے خلاف تو بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے مگر ایک طرح میں یہ سوچتا ہوں میں بھی چکے ایک پولیس مین کا بیٹا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار ان کے لیے کسی کے دل میں کوئی ہمدردی بھی ہے ان کو کیا انسان بھی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں تو تاریخ اگر اٹھا کے دیکھے تو بہت کم انہیں انسان سمجھا گیا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے ایک دو دفعہ ڈسکس بھی کیا ہے یہ ہے کہ فرید صاحب بے شمار جو پولیس اہلکار ہیں نا وہ بیچارے بیمار ہیں ہیپا ٹائٹس کی بیماری یہ بہت زیادہ پولیس کے میکمے کے اندر چونکہ ان بیچاروں نے پتہ نہیں کیا کیا خجل خراب ہو کہ گلیوں سے اور پھٹوں سے کھا کے یہ چھوٹے اہلکاروں نے اپنا گزارہ کرنا ہوتا ہے تو ہیپا ٹائٹس بہت زیادہ ہے پھر شوگر اور بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے عزیزی جوب کی اسٹریس بہت زیادہ ہے نا ہاں مطلب اتنی اوقاتکار کوئی بھی نہیں ہے کوئی اوقاتکار نہیں ہے چوبیس کینٹرے ڈیوٹی ہے اور انہیوار ڈیوٹی ہے مگر ایک بڑی ہی خوشاند بات جو ہے وہ میرے علم بھی آئی میں نے کہا اس کا ضرور ذکر کیا جائے جو موجودہ آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور وہ شاید ڈاکٹر ہیں اس لیے انہوں نے یہ میربانی فرمائی ہے انہوں نے نا جی یہ ایک طریقہ کار شروع کر دیا ہے یہ عمل شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے پورے پولیس کے میک میں کی سکریننگ شروع کرا دی جو کہ ہر سال ہونی چاہیے مطلب یہ کیوں نہیں پہلے کبھی سوچا گیا کہ ان کو ہر سال ان کی ہیلتھ سکریننگ کرنی چاہیے ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں بیچاروں کے یہ مسکین صرف لوگوں کی باتیں سننے جو گئی ہیں اور خدمت کرنے جو گئی ہیں خدمت ہی کر رہے ہیں نا بیچارے تو ہم جو ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ کو مینے میں پیش آ جائے پھر ہم میڈیا والے بھی اس کو پکڑ کے صرف ان کو رگڑنا ہی شروع کر دی تو یہ ڈاکٹر سمان انور صاحب نے جو ہیلتھ سکریننگ شروع کی ہے یہ دو لاکھ تقریبا جو اہلکار ہیں ان میں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار کی ہو چکی ہے جس میں ہیپاٹائٹس بلیڈ پریشر اور شوگر جنہیں خاموش قاتل کا جاتا ہے جن بیماریوں کو وہ ان میں اکثر پائی جاتی ہے اور کوئی دوا داروں نہیں بلکہ بہت زیادہ اہلکار جو ہیں ایٹی پرسنٹ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے شوگر ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بلیڈ پریشر ہے تو بجرہ میں لڑی جانڈے ہے یہ تو خراب ہوئی یہ تو پجا پھر رہا ہے جو بہت بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بیچارے اپنے روٹی پانی کے لیے انے واد ناصریں ہیں اور ان کا نام ہیلتھ کا سوچ رہا ہے نہ کچھ اچھا اس کا انہوں نے ریکارڈ بھی مرتب کر دیا ہے بہت اچھا اس کو بقیادہ ہاں جی ہاں جی ریکارڈ مرتب کر دیا ہے کہ تاکہ اسے ہر سال جو ہے وہ ریوائز کیا جائے اس سکریننگ کو ڈاکٹر سوان انور صاحب نے ہر شہر کے جو اسبتال ہیں بڑے سرکاری ان کے ساتھ مو یو سائن کیے ہیں ان کے ہیلتھ کے حوالے سے انشاءاللہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اچھا ایک اور بات سن کے آپ بڑے خوش ہوں گے اور دعائیں دیں گے ڈاکٹ صاحب کو کہ انہوں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے میرے پھول کے نام سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں انہوں نے پولیس اہلکاروں کے جو معذور جنہیں ہم سپیشل کٹس کہتے ہیں معذور بچے سپیشل بچے جو ہیں ان کو ڈھونڈا ہے آپ حیران ہوں گے سن کے کہ دو ہزار دو سو تین تالیس بچے ابھی تک معذور بچے جب گھروں میں پڑے ہوئے ہیں لا وارس چونکہ باب تو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں سڑکوں کے اوپر بھانا پھر رہے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے پیچھے خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی حوام کی اور بچے گھر میں معذور پڑے ہوئے ہیں لا وارس اس حوالے سے انہوں نے نا جی ان بچوں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے کیا بات اور ان بچوں کی سکریننگ کے بعد پانچ سو ستتر بچوں کا علاج بذریہ تریپی روزانہ کی بنیادوں پہ شروع ہو چکا ہے بہت حقیقت بہت حقیقت اچھا پھر اس میں دیکھیں نا بھئی نہ بجٹ ہے نہ وقت ہے تو کریں کیا ایک سو انتالیس بچوں کو سرجری کی ضرورت تھی یہ جو سپیشل کڈز ہیں جو سرجری کے بعد سیکھو سکتے ہیں جن میں سے تیس بچوں کی سرجری ہو چکی ہے اس کے بعد تھیلیس ہی مئے میں مبتلا اکوینجا بچے ففٹی ون جو کڈز ہیں ان کے لئے پندرہ ہزار پیہ مہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے بہت اچھا پھر چونسٹھ بچوں کو ویلچئر دی گئی ہیں لے کے پھر سماعت سے محروم بچے جنہیں ہم بیرے بچے کہتے ہیں ان میں سے چو سٹھ بچوں کو ہیرنگ ایڈ دی گئی ہے اس کے علاوہ جس بچے کو جس بیماری یا جس مسئلے کا سامنا ہے اس کی اسی حوالے سے مدد کی جا رہے ہیں بہت اچھا اللہ پاک ان کو زندگی دے یہ صحیح امی ابو والا کام کر رہے ہیں یہ جو کہا ہے نا جی ظلفی نے میں سوچتا ہوں کہ یار ہر میکمے کا جو ہیڈ ہے وہ باپ ہوتا ہے وہ باپ ہے تو وہ اگر اپنے بچوں کو نہیں سمال سکتا تو پھر اس کے اپنے ذاتی بچوں کا بھی پھر اللہ ہی بارس آئے 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 عزیزی یہ جرائم پیشہ افراد کی بے کنی یہ پولس کا محکمہ کرتا ہے اگر آئی جی کے جو ماتحت کام کرنے والے افسران جوان اگر وہ ذہن سے ہی خوش نہیں ہوں گے ذہن سے مطمئن نہیں ہوگے ان کا سارا دھیان اگر اپنے بچوں کی طرح وہ گھر کی طرح لگا رہے گا تو اپنی نوکری کیا کریں گے جی بلکل اور میں نے یہ خاص طور پر ہمیں پہلے تو پولیس ڈسکس کرتے ہیں وہ پولیس والے سیگمنٹ میں میں نے کہا یار یہ اس میں تو ہم مزاق بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ تو انتہائی سنجیدہ اور بڑی ہی پیاری بات ہے اسے ہم ضرور اسی طرح بیان کریں تاکہ پولیس احل کاروں تاکہ لوگوں تک اس خوشی کو پوچھایا جائے ناظرین یہاں پر بقت ہوا ہے ایک گریگ کا ہمارے ساتھ رہی ہے پپپی چاچا ماما ٹایا ساپ بنار گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جیمی تو سنہ پڑھایا اس نے نال بس چلے جاؤ انگلینڈ آلیاں اجازت دے دیتی ہے یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیمی بس لے کے آئے گا اور آ کے خاندان دے اندر آواز لگائے گا انگلینڈ آلے انگلینڈ آلے انگلینڈ آلے انگلینڈ آلے آج ہو انگلینڈ آلے ویلکم بیک خواتین و حضرات آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی دوست جیمی اسلام علیکم پھلے کم السلام کیا آل چالے آپ نا ٹھیک ہو بلکہ ٹھیک جیمی آج بڑے دنوں بعد آئے ہو یار پس یرا ہی در آتا ہوں تو پھر زیادہ وقت دوستوں میں گزر جاتا ہے پھر واپس بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ کام تو اڈر ہے جاب تو اڈر ہے تو پھر چلا جاتا ہوں ایڈر جتنا دیر رہتا ہوں بس یارہ سجنہ نے بھیچی بس وقت گزر جاتا ہے تو اڈر گھروں میں بھی اسی طرح کبھی پھوپو وال جا کبھی مسید نو مل کبھی معاشی وال جا اسی طرح بس ایڈر اڈر جانا پاٹا ہے یہاں خیریت سے آنا ہوا یہاں خیریت ہے بس میں کہتا تھا کہ میں جا کے ابھی حسبحال میں مجھے ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں نے دیا ہوا بولنے کے لیے تو جو میرے اندر ایک ہوتی ہے بات میں آ کے ہی دکار جاتا ہوں بینگ آور سیز پاکستانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمیوں یہ جو انگلینڈ والوں نے امیگریشن کھولا ہے تو وہ آپ کو خبر سنا ہوگا ساری انہیں دوران لگ رہی انہیں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نا واسٹا ہے بریک نے اٹھے پیر رکھو جا تھا سلو سلو ایک دم نہیں ہر چیز کے پیچھے پر جاتے ہیں ہم لوگوں کو عادت پر گیا ہوئے ہم بس بھیر چال کے عادی ہو گئے ہوئے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو ساری اوڈر کو ڈال لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے انگلینڈ والے نے کٹا یناس کٹا اوڈر امیگریشن کھول رہا ہے اوڈر جو لوٹ مار کرنے والے ہیں آپ کو پتے ہی تا وہ لوگ جو کنسلٹنسی دیتے ہیں بائی جانے کے لیے ویزا شداری اور امیگریشن کے کام اوڈر بہت ہوتا ہے امیگریشن کنسلٹنٹس ہاں وہ بہت شروع ہو گیا ہوئے وہ ان کے بھی لوٹ مار آروج پہ پہ پہنچ جاتی ہے میں سب کی بات نہیں کرتا بیچ میں سے اچھا بھی یہ کا ڈھوٹا ہوگا شہر میں مگر زیادہ تا لوگ جو ہے وہ فوری ٹور پہ جیسے برید آئیت ہے فوری ٹور پہ بکڑا لال کرنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جب بھی اس طرح کی کوئی سورٹیال بنتی ہے تو وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ باس چھوڑیاں نکال لیتے ہیں ہار بندے کو کہتے ہیں تینوں ہی لائے جانگے تینوں ہی لائے جانگے تینوں ہی انگلینڈ نے کھولی تینے آستیاں ان سے پیسے پکٹ کے اپنے جیم میں ڈالیتے ہیں وہ بچارے ڈفٹروں میں خجل ہو رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ کسی اس طرح کی خبر پہ کان دھرتے ہیں تو خدا نہ واسطہ انہوں پہلے کسے سمجھ دیا بندے کو لوگ کلی یا تکڑا لگو ابھی انگلینڈ کے لیے ہار بندہ اس طرح ڈال لگا رہے ہیں جی میں میری آستی انہیں امیگریشن کھول تمہیں بھی بڑی کالز آ رہی ہوں گی دوست بڑے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ساتھ لے جو ہماری میگریشن کھول یہاں مارا تو سارا خاندان ساری فیملی مارنال روسی پہی تھی ہر بندہ تیار ہوتا ہے وہ پپھی چاچا ماما ٹایا ساپ بندہ ہر گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جیمی تو سا نہ پڑھا ہے اس نے نال بس چلے جاؤ انگلینڈ آلیاں اجازت دے دیتی ہے یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیمی بس لے کے آئے گا اور آن کے خاندان دے اندر آواز لگائے گا انگلینڈ آلیاں انگلینڈ آلیاں انگلینڈ آلیاں آجو آجو انگلینڈ آلیاں یارا اس طرح نہیں ہے بھائی خدا نہ واستے بات کو پہلے سمجھا کرو پھر قدم اٹھایا کرو ابھی جو انہوں نے امیگریشن کھول ہے انہوں نے سکلڈ ورکر ماں گیا ہے ابھی آپ کو کسی کو پوچھے کہ یار تمہارے اندر کھا سکل ہے تو آگے سے کہتا ہوں اسی خاندانی ہے یہ نہیں ہے کہ کیا بات ہے یہ کونسی سکل ہویا ہے انہوں نے سکلڈ بڑ کر مانگیا ہے ادھر سکل کیا ہے زیادہ تھے میں اپنی ماں سی کو پوچھے تو سان ہموندا کیا کرنا ہے منہ کیا جاننا ہے اس کے اندر سکل کیا ہے منہ مانگیا ہے آپ کے بیٹے کے اندر کیا منہ ہے جو بڑا منہ ہے اس نے کبھوٹر کے ٹین ٹین دن اٹھے رہنے کبھوٹر رہنے ہیں یڈا یہ سکل نہیں چاہیے انگریز کو ایک اور میرا مسیر ہے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا سکل ہے کیا انہوں نے جانتے ہو کہا پائی دی تو سانو پتہ ہی نہیں تین چار پینڈ جیڑے آلے دوالے آلے نے سب تو نمبر وان میرا کوکڑا میں کوکڑ لڈانا ہے اس کی تو سکل یہی ہے نا یڈا انگریز کوکڑ لڈانا ہے پھر توڑی آسنے کہتا جی ککڑ لڈانا ہے بہت بہت بھی ہے میرا ککڑ سب تو پہلے نمبر پہانے ہیں ایڈا دو چاہو ککڑا میں میرا ککڑ لڈانا ہے بکرے نالا حچاؤ نا یہ سکل ہے اس کے انڈا جمی بھائی گوگا جنہوں لاییو جنہ مرضی کھانا ہے نا کے رکھو کھائیان دے نے ایڈی اچھی سکل لے نا وہ جیرہ اسٹرانہ نے سکل نہیں چاہی دی میرا ایک اور کزن لگنہ ہے میرا وہ اس نے پھرقائیں کیا کہ اس نے جب اوروں نے اس کو کھانا جیں گے جو میں سا ہمارے کریں جنگے کہ سا ہمارے کرنا چاہاں ساکھاں ہے اور کھابی کھابی جانا ہے اور انرے در اینکاری کھابینا چاہاں ہے میں نے کہا فرد کے لئے دو کہ سایز کرنا ہے بارسز کرنا ہے میں نے مجھے اکسہ کیا خواہ کر سو جانا ہے جب بھائی میں موچ تیل پاکے جگل کرلی میں اس کیل چلے گی تو نے اپنی سکل کا ریزلٹ اپنے مو پہ نہیں دیکھا ہوگا خدا نہ خوف کرو یرا انگریز خود مزا خدا نے سادے اٹھے جیڑے گورے دوست نے مزا خدا نے کہا یار کیا کرنے تو سانے پاکستانی جمی ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سکل ہوتی کیا ہے انہر ہوتا کیا ہے ویسے جمی تم بتاؤ نا سمجھاؤ لوگوں کو یہاں پہ یار ان کو انجینئر چاہیے ان کو ڈاکٹر چاہیے ان کو ایتی کے لوگ چاہیے ان کو فارماسیس چاہیے میرا مطلب ہے کہ کوئی سکل ہوتا ایڈکیشن میں چاہیے ہلتھ میں چاہیے اور ٹیکنیکل ایڈکیشن یہاں سکل سمجھتے کہ پاؤں میں جو سریعت علاوہ وہ سکل ہے لو اب بچھاؤ اب آگے اس طرح لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پھر جو ایک جانا چاہتے ہیں باہر اگر سٹوڈن بھی جاتے ہیں کوئی تعلیم آسف کرنے والا بندہ بھی جاتا ہے یا سکل ورک پورپنٹ پہ بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری ساری فیملی بھی اوڈر پہنچ جائے کسی طریقے آپ کو باتے 2018 ٹک کو بارہ ہزار آٹھ سو اس طرح نے گئے ہیں لوگ بی بچے والے سپاؤز کے اوپر چلے گئے اب باتے کیا تعداد ہو گئی ہے ایک لاگ 36000 can you imagine کیا کر رہے ہیں یار یہ لوگ ان کو یہ پتہ نہیں لے چل رہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی سن کے تو دور جاتے ہیں ابھی کیوں انڈیاں اور بنگلہ دیش کا لوگ اور انڈیاں کے سری دن کا سارے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں گوڑا جو کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے ذاتے ہی نہیں بات کرتے ہیں یہاں ہماری طرف سے جو تو سٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں پہلی فیس جمع کر آکے اوڑے جاتے ہیں جاتے ہی اسائلم اپلائی کا دیتے ہیں کہ میں اوٹھے لٹے آگیاں مارے آگیاں میری چکڑا ہو گیا ہے دوشمنی چاہتے ہیں یہ مارے تو دو بندے کٹل ہو گئے ہیں میں تو اوڑے جاؤں گا میں گولی بات جائیں گے کوئی کٹل بات ساسی پارٹی سے میرا طلق ہے میں جاؤں گا مارے گا اس لیے آپ دیکھو پاکستانی سٹوڈنٹ کا ویزا لگنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اسی طرح وہ ورک پر میں ڈیتے ہیں یہاں اسنوں کیا اسنے کہنا مارے فیملی بھی لیکے جاؤ پھر فیملی بھی مارے ہی در کو یہ تو نہیں اٹھا ہے ایک بی بھی دو بچے اٹھا تو اٹھا ہے ایک بی بھی سولہ بچے ساتھ بڑی پوپی بھی اور نانی بھی زندہ انہوں بھی لیکے جانے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات دوسروں کے لیے اتنی آگ نہ بھڑکاؤ کہ خود اس میں جھلت جاؤ اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ